خلافت راشدہ کی اصل خوبی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل نیابت تھی خلیفہ راشد محض راشد یا راست روحی نہ ہوتا تھا بلکہ مرشد یا رانوما بھی ہوتا تھا اس کا کام محض مملکت کا نظم و نسخ چلانا اور فوج لڑانا نہ تھا بلکہ اللہ کے پورے دین کو مجموعی طور پر قائم کرنا تھا اس کی ذات میں ایک ہی مرکزی قیادت تھی جو سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کی سربراہی بھی کرتی تھی اور عقیدہ و مذہب، اخلاق و روحانیت، قانون و شریعت، تہذیب و تمدن، تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کے تمام معاملات میں ان کی امامت و رہبری کے فرائز بھی انجام دیتی تھی جس طرح اسلام ہر پہلو کا جامع ہے اسی طرح یہ قیادت بھی ہر پہلو کی جامع تھی اور مسلمان پورے اعتماد کے ساتھ اپنی اجتماعی زندگی اس کی رہنمائی میں بسر کر رہے تھے اس خلافت کی جگہ جب ملوکیت آئی تو نہ وہ اس جامع قیادت کی اہل تھی نہ مسلمان ایک دن کے لیے بھی اس کو یہ حیثیت دینے کے لیے تیار ہوئے باتشاہوں کے جو کارنامے ہم اس سے پہلے بیان کر آئے ہیں ان کے بات ظاہر ہے کہ ان کا کوئی اخلاقی وقار قوم میں قائم نہ رہ سکتا تھا وہ گردنیں زبردستی جھکا سکتے تھے اور وہ انہوں نے جھکا لی وہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو خوف و تمہ کے ہتھیاروں سے اپنی اغراس کا خادم بھی بنا سکتے تھے اور انہوں نے بنا لیا مگر وہ دل نہیں جیت سکتے تھے کہ لوگ ان کو اپنے دین کا امام بھی مان لیتے